آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گی آکولر ٹراما کے بارے میں یعنی بچوں کی آنکھ کے اوپر چوٹ لگنا ٹراما مختلف قسم کا ہو سکتا ہے بلنڈ ٹراما، پینیٹریٹنگ ٹراما یا پھر کیمیکل انسٹیلیشن بلنڈ ٹراما مطلب آنکھ کے اوپر کوئی بھی گیند لگ جانا تھپڑ لگ جانا، بیٹ لگ جانا جس میں آنکھ اوپن نہیں ہوتی پینیٹریٹنگ ٹراما کا مطلب ہے آنکھ کے اندر کوئی ایسی چیز لگنا جس کی وجہ سے آنکھ اوپن ہو جائے جیسے کہ پینسل لگ جانا ناخن لگ جانا، کمپس لگ جانا جس کی وجہ سے آنکھ کے اندر پینیٹریشن کوز ہو جاتی ہے کیمیکل انسٹیلیشن آنکھ میں گھر کے اندر موجود کوئی بھی کیمیکل جیسے لائم کوئی بھی ڈیٹرجنٹ آنکھ کے اندر چلا جائے تو اس سے بھی آنکھ کے اندر بہت زیادہ سوزش اور ٹراما ہو جاتا ہے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آنکھ کے اندر چوٹ لگے تو بچے کو بروقت ہسپتال لائے جائے جس کی وجہ سے اس کا چیک اپ ہو جائے اور ہم دیکھ سکیں کہ اس کو چوٹ کس نویت کی اور اس کا بروقت آپریشن یا علاج شروع کیا جائے کیونکہ ٹراما کی وجہ سے آنکھ میں بہت زیادہ کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں آنکھ کے اندر کوئنیل ٹیئر ہو سکتا ہے آنکھ کے اندر خون جمع ہو سکتا ہے آنکھ کا پریشر بڑھ سکتا ہے جس سے گلوکومہ یعنی کہ کالا موتیا سفید موتیا آنکھ کا پردہ ڈیٹیچ ہو جانا یہ سب چیزیں آنکھ کے اندر ٹراما کی وجہ سے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی نظر ختم ہو سکتی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان تمام کامپلیکیشنز کے ہونے کے باوجود اگر بروقت بچے کو لائے جائے اس کو آپریشن فوری طور پر کیا جائے تو پھر یہی بچے جو ہیں ان کی نظر کافی حد تک بچائی بھی جا سکتی ہیں ٹراما کو بچانے کے لیے ہمارے پاس تین طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہم پیرنٹس کی ایڈوکیشن کریں سیفٹی میئرز کا بتائیں جس میں پولی کاربونیٹ گلاسز کا استعمال اور پریونشن یعنی بچے چاکو چھوری اور ان چیزوں کو استعمال نہ کریں ان سے نہ کھیلیں تو ہم نائنٹی پرسنٹ حد تک ٹراما کو بچا سکتے ہیں